اسلام علیکم رضا اکریشن کے ساتھ میں ہم آپ کا اپنا علی رضا ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بعد میں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بابا فرید دربار پاک پتن شریف میں جو واقع ہے یہ دربار کا جو داخلی داستہ آگے ہے پلیس کی چیک پوست ہے یہاں سے ہم اپنی چیک ان کو واقعی اندرلہ خلال گن لائن میں لگے ہیں یہ دربار کے اوپر والا جو پورشن اس میں یہ وضو خان ہے جہاں پہ یہ مرد حضرات وضو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ آہاتے میں دربار کے آہات ہے بہت ہی کھلا کشادہ آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک مرد حضرات بچے خواتین بوڑے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں محرم کے دنوں میں خاص طور پر یہ رشت بہت زیادہ ہوتا ہے اور آج جمعہ کا دن تھا اس وجہ سیدھ رشت بہت زیادہ ہوتا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں بابا جی کے مزار کی طرف جہاں پہ ان کے قبر مبارک ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کے مزار کے آگے جمعہ کی نماز کے لئے لوگ بیٹھے ہیں سامنے وہ ان کے قبر مبارک ہے مزار شریف ہے اوپر لیڈی بن کا نام لکھا رہے ہیں خواجہ مسعود دردین گنشکر بابا فرید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اسی جمعہ کی نماز کے بعد ادھر لائن لگتی ہے لوگ اندر جا کے زیارتیں کرتے ہیں دیکھیں ہاں سامنے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر یہ اب ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں سلام کرنے کے لئے تو ہم لائن میں لگے گئے ہیں لیکن آگے پولیس نے موبائل کی اجازت نہیں دی ویڈیو بنانے کی اس لئے معذرت ہم ویڈیو نہیں بنا سکے تو ہم نے سلام کرنے کا شرف حاصل کیا دیکھیں دور دور تک جہاں آپ کی نظر جائے گی لوگ ہی لوگ ہیں لیکن اس میں ایک بات بہت غرط ہم نے دیکھنے کو ملی ہے کہ مرد حضرات کے اندر عورتیں بھی شامل رہی ہیں ان کا آنا جانا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہوتا درباروں کے اندر یہ اب ہم لنگر خانے کے لئے لائن میں لگے ہوں لنگر خانہ آیا گیا موسیقی جمعہ کے نماز کے بعد یہاں سے رشت تھوڑا کم ہوا ہے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں کوئی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں لوگ اپنی یادگار کے لئے تصویریں بنا رہے ہیں اب ہم آپ کو لئے چلتے ہیں مسجد کے اندر اندرونی منظر کی طرح یہ ماشاءاللہ جی بابا فرید دربار کی مرکزی مسجد جو ہے اس کے اندر کا گمبت ہے ماشاءاللہ بنانے والے نے بڑی مہارت سے بنایا بہت مہیند کیوئی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بھی بہت زیادہ ہے اور یہ جمعہ ٹانگا ہوئے ہیں مسجد کے اندر ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنی ہوئے ہیں نمازی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں جو ظاہرین دور سے ہے ہمیں وہ کوئی آرام کر رہے ہیں کوئی عبادت کر رہے ہیں کوئی سویا ہوئے ہیں تو بہت اچھی ماشاءاللہ مسجد بنی ہے موسیقی چلے اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ دیئے دیکھیں لوگ آتے ہیں یہاں دیئوں پہ تیل چڑھاتے ہیں دیئے جلاتے ہیں اگر بطیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ بڑا خاص قسم کا ان کا کام ہے یہ دیکھے تیل ڈال کے لوگ جلا رہے ہیں دیئے اور اگر بطیاں جلائی ہیں منتے ماننی ہوئے لوگوں نے اس کے بعد آپ کو یہ چلتے ہیں لائیو کبھالی کی طرف موسیقی 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 آپ کو یہ دکھاتے ہیں بابا فرید کا خوبصورت بندر دربار کا دیکھیں ماشاءاللہ دیواروں کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور بڑا ہی پیارا منظر ہے دیکھیں آپ دوسری سیٹ پہ ہم دکھائیں آپ کو یہاں پہ لوگ منتیں مانگ رہے ہیں دھاگے وغیرہ باندھ رہے ہیں یہ دھاگے باندھنے کے بڑی پرانی رسم اب بھی چلتی آ رہی ہے اور یہ مرکزی مسجد کا پورا نظارہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے مسجد سائیڈوں سے اطراف سے بہت خوبصورت مناظر ہیں دوستو یہ دربار کا خارج رستہ تھا ہم واپسے کی طرف جا رہے ہیں یہ دوسری سیٹ سے مائیتے سیڑھیوں سے اور اس سیڑھیوں سے ہم نیچے اترتے ہوئے بابا فرید دربار کے خارج رستے سے ہم یہ جا رہے ہیں بزار والی سیٹ پر جنہا رستہ نکلتا ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں موسیقی 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 تو ناظرین آگئے یہ بابا فرید دربار کے باہر کا بزار آگیا ہے ماشاءاللہ سے بڑا پیارا بزار بنا ہوا ہے ادھر آپ کو چادریں چھلے وغیرہ اور یہ لنگر شریف وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یہ کثیر تعداد میں بلیں گے لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے لوگ لے رہے ہیں شوپنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو پرانی ثقافت کے کھلونے اور برتن وغیرہ یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں یہ تو ناظرین یہ پورے بزار میں یہ ایک دکان بہت دلکش تھی جہاں پہ ٹوٹلی سمان سارا سمان لکڑی کا سمان ہے بچوں کے کھلونے ہو گئے آپ کے دوری بگرہ ہو گئے آپ کے کھلونے آپ کے ٹائم پیس ایون کے ہر چیز یہاں پہ لکڑی کی میڈ ان وڈ ملے گی اور بہت ہی زبردست کوالٹی بہت اچھی کوالٹی ہے آپ کا جب بھی چکر لگے بابا فرید دربار پتہ اس دکان پر ضرور جائیے گا نکلتے ہیں واپسی کی طرف جو ہمارا واپسی پر شہدان ہے مابن نگا مابن نگا